مصیرسو کے پاک جلالی بابر کا تظیم قادر متلک زندہ زوراو اور عبدالعباتہ قائم رہنے والے یہ شنام میں میں وائزیس روبیکہ ذکریہ The Kingdom of Fallis Proud Ministries کی جانب سے لائن مون لائن چرچ کی بلیسنگز کو آپ سبی ویورز کے ساتھ اگور پھر سے شیئر کرنے کے لیے آپ کی قدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتے ہیں کہ ہر بار کی طرح آج آپ پھر سے تیار ہیں خود انگیس چلال مسین آسری کے نام کو قصور سے جلال دینے کے لیے اور شکر گزاری کرتے ہیں سب سے پہلے آج کے دن کے لیے آج کی اس خاص مومنٹ کے لیے اس کی پاک حضوری کے لیے جو اس نے آج سوہیں پھر سے موقع دیا کہ مل کر آج زندہ قدام کی نام کو جلال دے سکے اور ویورز میں آج انہ سٹارٹ میں ہی جو ہے وہ میں آپ سبوں کو قدام کی پاک حضوری میں اس کی پاک ریزنس میں میں آپ کو خشاہ مدید کہتی ہوں اسے پیش سر کہ آج کی جو ہے وہ ٹیچنگ کی جانی پڑھیں ضرور ہے کہ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے آپ کو قدام خدا کی جو ہے وہ حضوری میں پیش کرتے ہوئے روز کو اس کی خاص قائدنس کو قدرت کر اور اس کے مرسہ ضرور چلال کو اپنے ساتھ طلب کریں گے اب آپ تیر بیٹی ایسیم مسیح ناصری کے نام میں شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خاص لمحہ کے لیے اس خاص وقت کے لیے ایک خاص طور پر قدام اس موقع کے لیے جو تمہیں آج ایک بڑھ پر سے ہم سبوں کی زندگی میں بخش دیا ہے کہ ملکہ تیرے نام کو جلال دے سکے اور تیری زندہ اور خدام زندہ کرنے والی باتوں کا خدام دن ایک دوسرے کے ساتھ بیان کر سکے اس ناصری جتنی زندگیاں اس وقت خدام لائل سٹریم کا حصہ بن چکی ہیں اور جتنی زندگیاں خدام دن کمینگ ٹائم میں خدام در ہمارے ساتھ جڑنے والی ہیں اور ہم سب مل کر چکے قدام تیری زندہ اور جلالی کلام کو قدام شیئر کرنے والے میں ایک ایک جان کو ایک ایک بھائی بہن بیٹی بیٹی نوجوان زندگی کو تیر پاک کو نقش پاتی اور میند کرتی روحی قد ہمیں سنبھالے رکھئے کا جتنی دیر قدام تو ہم سے کلام کری تیرا عبر چھایا رہی اور قدام دیکھ سننے والے کانت سمجھنے والے دل اور عمل کرنے والی روتہ کرتی تاکہ تیرا عبر چھائے اور جلال سارا کا سارے باپ تیری گلوہ دے بیٹی یہ شکر کے نام دے یہ سا کچھ مانگ تیری ماند سے پاتے تیری بیٹی اپنے زندہ خدام یہ شکر کے نام آمن Praise God خدام کی شکر کو زائل کرتے ہیں میرے عزیز ورائم وقت ہے کہ آگے بڑھیں گے اور آج کے لیچے وہ اپنے ٹیچنگ کپک کی جانی بڑھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خدام دے خوش ہیں اور قائم ہیں اور آج تیار ہیں ہر بار کی طرح ایک زندہ خدام کے کلام میں اسے ایک نئے بھید کو اور ایک نئے ریویویلسٹک میسج کو رسیب کرنے کے لیے ہمیں Praise God اگر آپ ہمارے Online Church کے ریگولر میمبرز ہیں تو آپ already جانتے ہیں کہ آج کے ہماری ریچنگ کا ٹاپک کیا ہے اور اگر آپ آج فرس ٹائم ہمیں جان کریں تو آپ کے لیے ہم بتانا چاہیں گے کہ ہماری ریچنگ کا آج کا ٹاپک ہے کرسٹن پیشن یعنی کہ مسیحی جزبہ اور جاتے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج سے چند روز پہلے ایک جو ہے وہ عید گزری ہے according to word of God بائبل مقدس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ وہ عید گزری ہے جس کو ہم عید سعود کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جس کی بابت ہمیں پتا چلتا ہے کہ قدام یسو المسیح ناس بھی جہاں وہ اپنے کام کو زمین پر پورا کرنے کے بعد یعنی مسیح یسو جہاں وہ باب کی مرضی کو پورا کرنے کے بعد جہاں وہ آسمان پر جہاں وہ چلے گے یعنی آسمان پر اٹھا لیے گے اور اس مناسبت سے جہاں وہ اس دن کی مناسبت سے اس دن کو ایک عید کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے اور اس عید کا نام عید سعود جبکہ ہم سعود سے کرونما ہونے سے پیشتر یسو مسیح کے آسمان پر جانے سے پیشتر یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اور آسمان پر جہاں وہ زندہ جہاں وہ اٹھائے جانے سے پہلے یسو مسیح نے جہاں وہ اپنے شاگردوں کو ایک ارشاد آزم کی صورت میں حکم جاری کیا کہ پس جاؤ اور سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤں اور اور ہم جانتے ہیں کہ قدام دیشم اشفی نے جہاں وہ اپنے شاگردوں کو اور آگے پھر شاگردوں کی شاگردوں کو اور آنوڑ اسی طرح جہاں وہ ایک خاص جہاں وہ مشن کو کام کو جہاں وہ اپنے شاگردوں تک رشونوں تک جہاں وہ اس کو ٹرانسفر کیا اور ان کے ذمہ جہاں وہ اس کام کو لگایا کہ میں جو کام میں کر گیا ہوں یعنی جتنا میرا کام تھا وہ میں نے کیا ہے لیکن میرے بعد اب وہ کام سٹارٹ ہوتا ہے جب بحیثیت میرے پیروکار بحیثیت جو ہے وہ میرے شاگرد ہوتے وے تمہیں اب کرنا اور اسی مناسبت سے ہم جانتے ہیں کہ مشیر جو ہے وہ جس کا مطلب ہے چنا ہوا مشا کیا ہوا اور وہ جو مشیح کے پیروکار جبکہ مشیح کے میشے نکلنے کی وجہ سے مشیح کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ مشیح کے پیروکار کے لیے مشیح کا بڑ استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح کرائیسٹ بلیور اور کرائیسٹ جو ہے وہ پیروکار کو کرشن بولا جاتا ہیں اور آج ہم اسی مناسبت سے جانیں گے کہ وہ پیشن جس تحت مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کی جس کو ہم پیشن آف کرائیسٹ کہتے ہیں مسیح کے آسمان پر عید شعود کے دن اٹھانے کے بعد کیا وہ پیشن آج ہم میں اپنی زندگیوں میں رکھنا لازم اور ضرور ہے کے نہیں کیونکہ اگر ہم مسیح کے ماننے والے ہیں اور مسیح کو فولو کرنے والے ہیں تو لازم میرے عزیز و بحیثیت مسیح آج مجھ پر اور آپ پر بھی یہ بات لابو ہوتی ہے کہ ہم مسیح کے جذبے کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں اور اسی مناسبت سے آج مسیح جذبہ یعنی وہ جذبہ جو مسیح کے وسیلہ سے مسیح تک منتقل ہوا ہے اور آج جن چند بات کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی مواجز کا تعلق خاص طرح ہمارے اندر کرائیسٹ کے پیشن کو قائم رکھنے میں مدد دینے کی اہمیت رکھتا ہے اور لیکن اگر مسیح کا جذبہ ہمارے اندر نہیں تو یاد رکھیں ہم صرف نام کے مسیح ہی اور ہمارے اندر مسیح کے کام نہیں مسیح جیسے کام نہیں ہے تو یاد رکھیں ہمارے اوپر بینر تو ہے مسیح کا لیکن ہم اندر سے نہ مسیح کے ہیں نہ مسیح کو اپنے اندر کیسے ہم مسیح جذبے کام یعنی وہ جذبہ جو مسیح سے مسیح وں تک منتقل ہوا اس کو کیسے ہم اپنی لائف میں کائم کر سکتے ہیں جن کے پاس خدا کا زندگی وقش کلام ہے میرے ساتھ نکال لئے مقدس پولوس رسول کا دوسرا خط تموتھیوس کی کلیسیہ کے نام تموتھیوس نے کام کیا وہ پھلیسیہ اور چرچ کے نام اس کا دوسرا باب اس کی تیسری سے ساتھ ہی آئیت مبارکہ تک موکدس پولوس رسول کا دوسرا خط موکدس تموتھیوس کے نام اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آئیت مبارکہ سے میں آپ کے سامنے خلاوت کروں گی اور آج سامن کے مطابق آج ہم چند باتوں پر گوھر کریں گے آج ہم تین باتوں پر گوھر کریں گے اور جانیں گے کہ بحیثیت مسیحی ہمارے اندر بحیثیت کرائیسٹ پولور بحیثیت کرسی ہمارے اندر کیسا جذبہ اور پیشن ہونا چاہیے مسیحی کا جذبہ میری عزیز اور نوڈاؤٹ کہ آپ سبھی جان تھے کہ کیسا دشمن نے بارہ کوشش دشمن کی باوجود وہ یش مسیحی روک نہ سکا باپ کی مرضی کو پورا کرنے سے اور وہ پیشن لاست تک سیم انرجی سیم فیت کے ساتھ تیل لاست ویسے ہی قائم رہا جیسے کہ پہلے دن اور آج یش مسیح مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ماننے والے ہیں اگر اس پر امان رکھنے والے اگر اس کی نجات کا اور اس جی اٹھنے کا دم برنے والے ہیں تو آج ہمیں صرف نعرے نہیں بلاند کرنے بلکہ اپنی زندگیوں کو پرٹی کری آج مسیح مرضی کے مطابق اٹھا اور اسی بات کو ہم کہتے جذبہ پیشن اور جانیں گے ایک مسیح اپنے اندر کرائیس پیشن کو یعنی مسیح جذبے کو کیسے کرنے سکتا ہے یہاں پر لکھا ہے مسیح یسو کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا کوئی سپاہی چپ لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں بھساتا تاکہ اپنے بڑھتی کرنے والے کو خوش کرے دندل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے بقائدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو سہرہ نہیں پاتا جو کسان محنت کرتا ہے پہ دوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے جو میں کہتا ہوں اس پر گور کر کیونکہ خدا ہم تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا خدا ہم کی پات کلام کی پڑھے جانے سنے جانے سمجھ جانے اور اس پر عمل گئے جانے میں خدا ہم خاص پر شکر ہم میرے عزیزو یہاں پر آج ہم نے بائی مقدس کے جس خاص حصہ پر گور کی اور جیسے کہ ہم جانے مقدس پولوس رسول جن کے پاس قدام یسول المشی کا اشتاد عظم پہنچ چکا تھا اور بہت خوبی طور پر اس بات سے وادفیت اور اہمیت کو جان چکے تھے یسول مسی کے جانے کے بعد مسی کے کام کو جاری رکھنا ہے اور زندگیاں جبی نجات کا تجربات نہیں کر پائیں اور جتا تب خوش خبری نہیں پہنچ پائی یسول مسی کے انتہ خوش خبری کو پہنچ اور مسی کے بعد مسی کی معنی اپنا مزاج کرنا ہے اور اگر مسی جیسا جلال چاہیے تو پھر مسی کی طرح اسی راستے سے جانا پڑے گا جس راستے مسی گزر کر گیا ہے اور اسی بات کی اہمیت کو اپنے لائف میں یاد رکھتے ہوئے مقدس پولوس رسول مقدس تموتیس کو خط لکھتے ہوئے ان تمام باتوں سے انہیں اگاہی دے رہے ہیں مقدس تموتیس کو بتا رہے ہیں مقدس پولوس رسول کہ تموتیس جان لے کہ وہ پیشن جو کرائیسٹ سے ہم تک منتقل ہوا ہے ہم نے اس کو کس طور سے قائم اور محفوظ رکھنا ہے اور کس طور سے اپنے آپ کو ایک ریل کرسٹن ثابت کرنا ہے آج سمجھ جاتا ہے کہ اگر ہم آج ایک کرسٹن فیملی میں پیدا ہو جاتے ہیں یا ہم کروس کو اپنے گلے میں باندھ لیتے یا لٹکا لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتے ہے کہ ہم کرسٹن یا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم چرچ گویں گے تو اس سے ہماری یہ بات کافی ہے کہ ہم کرسٹن ہیں یا اس کے ساتھ آتا اگر ہم کسی خادم کے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے عزیزوں میں آج آپ بتانا چاہتی کسی خادم کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ مسیحی نہیں جانے جا سکتے یا ایک کرسٹن فیملی گھرانے میں پیدا آپ کرسٹن خود کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں آپ خود کو کرسٹن مسیحی ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو وہ کام کرنے پڑیں جس کام مسیحی کی طرف سے مجھے اور آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو اور مجھے اپنے اندر مسیحی کا جذبہ لانا پڑے گا اور یاد رکھی جب وہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر کام کریں گا تو اس وقت بھلے ہم گلے میں کروس پہنے یا نہ پہنے ہمارے اندر سے مسیحی نجات کی گواہی ہمارے فلو کے ذریعے ہمارے کاموں کے وسیعہ سے ظاہر ہوتے اور یہی بات مقدس پولوس ہو جب پس جب کہ تم نے مسیح پر اپنا ایمان دھر لیا ہے اور خود کو مسیح کے تابعہ کر لیا تو یاد رکھو اور اگر تم نے اس بات کی ذمہ داری لے لیے کہ مسیح کے مسیح کے مشن کو آگے لے جاتے مسیح کی گوڈ نیوز سکول یاد رکھ کہ مسیح کمیشن یہی تھا سب قوموں کو جا کر شاہ گرد بنا اور ان کو با بیٹی روز کس کے نام سے ببتیس ماد ان سب بہت وں کی تعلیم دو جو میں نے جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ مسیح کمیشن اور اسی لیے مقدس پولوس رسول مقدس تموتیس کی رہنمائی شامل کرتے ہوئے مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کی تو یہ راستہ آسان نہیں ہے اور اگر مسیح کا جذبہ تجھے اپنے اندر قائم اور دائم رکھنا ہے تو پہلے جان لے کہ تجھے اپنے آپ کو تین تہنکوں سے دیکھنا پڑے گا نمبر ایک یہاں بات تیسری آیت میں مسیح یسو کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا یعنی نمبر ایک پہلی بات یہاں پر جو بتائی جارہی ہے مقدس پولوس رسول مقدس تموت جس کو مخاطب کر کے کہ تجھے سب سے پہلے جان نہ ہوگا کہ مسیح یسو میں ایک سپاہی کی اہمیت رکھتا ہے اور دانے سپاہی کے سب کاموں پر گور کر لیں کہ ایک سپاہی جب جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے یا جنگ لڑنے کے لیے جب وہ پرپیر خود کو کرتا اور میدان جنگ میں جب اترتا ہے اور میدان جنگ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو مد بھول کہ اس کی تیاری کے مراحل کس قدر سخت ہوتے ہیں اور یاد رکھے کہ جیسے دنیا کے سپاہی کو پہلے تیار کیا جاتا ہے اس سے پیشتر کے لڑائی کے لیے میدان میں آئے اس کو ایک ٹریننگ کے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے اور پروسیجر نہائیت تکلیم ہوتا ہے اگر میرے کچھ بھائی آئے جو آرمی سے ہماری پولیس پہ جانتے ہیں کہ پروسیجر کیسا ہوتا ان کی ٹریننگ کا عمل کیسا مشکل اور نہائیت مشکلات سے بڑا ہوتا ہے اور یہاں پر خدا ییشو مشی کے فولور جب ہم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بحثت مسی مسی مطلب یعنی مسی سے نکلی ہوئے اور دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے چھوٹے مسی یعنی اگر مسی ہم اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں تو یاد رکھیں ہم مسی ہونے کے ناتے ہم یسو مسی کے سپاہی کی اہمیت رکھتے ہیں اور اگر ہم سپاہی ہیں تو مت بھولیں کہ سپاہی کبھی بھی بغیر تیاری کے میدان میں اتر نہیں سکتا اور اگر اس کو میدان میں آنا ہے مسی یسو کی طرف سے اس کو مخالف دشمن کیا مقابلہ کرنا ہے اس کو دشمن کی فوج کا مقابلہ کرنا ہے سامنا کرنا تو سب سے پہلے جو جو اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ نہیں ہے اپنے اندر جس بات کو اس نے کائن کرنا اس کو یہ بالکل یاد رکھ نہ کہ اب جس راہ پر نکل جا راستہ آسان نہیں ہے اس راستے میں اسے سب سے پہلے دکھ کو اٹھانے کیلئے پیار ہونا پڑے کیونکہ ہوتا کیا ہے مینی ٹائم ہم سمجھتے ہیں یشو مسی میں جب ہم آتے تو زندگی بڑی آرام بن جاتی میرے عزیزو یہ بات بلکل سچ ہے جب ہم یشو مسی میں آتے ہیں تو ہم گناہ کی زندگی سے ازاد ہو جاتے ہیں ہم ہمارے اوپر سے جو گناہوں کا باہر اور بوجھ ہمیں ہمیں یشو مسی کا پاک خون اس سارے بوجھ اور اس سارے باہر سے سارے بڑن سے ازاد کر دیتا ہے کیسے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتے فقط یشو مسی ناصری کے کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا اور نہ کر سکتا ہے اور نہ کر سکے گا یشو مسی نے اپنے آپ کو قربان کر میرے اور آپ کے پاک کا بوجھ اٹھا لیے مجھے اور آپ کو ازاد کر لیں ہم آج رو میں گناہ کے اعتبار سے ازاد ہیں لیکن مت بھولیں کہ اگر ہم نے مسی کو فولو کرنا ہے تو ہمیں اسی راستے سے گزرنا پڑے گا جس راستے مسی یسو کو گزرنا پڑے اور اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے اس بات کے لیے ریڈیو پرپیر کرنا کہ دنیا میں بحیثیت مسیحی ہماری زندگی سہل ورسان نہیں ہو سکتی اگر ہم اس کے سپاہی ہیں تو ہمیں لڑنا پڑے گا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا دشمن کی فوج کا اور یاد کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ ایک ماندار وفاد دار مسیحی کی زندگی سارے دشمن آپ کو تنگ نہ کریں اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا ییشو بار 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 اپنے کلام مقدس میں بار بار ہر روز کہتا ہے کہ بس در مت اس کا مطلب خطرہ ہے تو پھر بھی وہ اپنے ساتھ کو کھڑا کرتے ہوئے کہ مت ڈر کیونکہ اگر ہم سپاہی ہیں پوری پریننگ کے ساتھ ہم تیار ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہر طور سے منٹلی طور پر فیزیکل طور پر اور سپرچول ہمیں آپ کو ریڈی رکھنا ہے کہ یشو مسی کے سپاہی ہوتے ہوئے ہمیں دکھ سہنے کے لیے پریشانی سہنے کے لیے ہمیں ریڈی ہوتے آ رہے ہے ہلیلی اور آگے لیکھا کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اب جب ہم سپاہی ہیں تو سپاہی لڑھے بغیر تو رہ نہیں سکتا کیونکہ سپاہی کا کام ہی کیا ہے فائٹ کر لڑنا بیٹل فیلڈ میں اترتے ہوئے جو میدان جنگ میں آ کر اپنے دشمن اپنے مخالف عدلیز کا مقابلہ کرے کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے دنیا کے معاملوں میں نہیں بھساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے آمین پہلی بات ہم نے سیکھی بائبل مقدس کہ اگر ہم سپاہی ہیں تو ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن کو کیسا رکھیں کیونکہ بہت بار ہم اپنی ایکسپیکٹیشن تو ہوتا کہ اس کے بعد جب ہماری پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہم بہت سے لوگ جن پرابلم کو دیکھ در جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں جذبے تھنڈے پڑ جاتے ہیں اور ہوتا کہ بہت سے واپسی کا بیک گیر دبار دیتے ہیں اور اور بھی کیا ہوتا ہے مخالبوں کے موہ کھل جاتے ہیں لوگ بڑے اٹھے تھے مسیح مسیح دم برنے والے لوگ بس ختم ہو گیا جذبہ سب چیزیں ختم میرے عزیزوں ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوتا ہے پہلی بات کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں اس بات سامنا کرنا پڑتا کیا ریزن یہ ہے ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے جنگ لڑائی نہیں لڑ سکتا اپنے آپ کو میڈلی طور پر اس بات کیلئے پریپیر ہی نہیں کرتے کہ آپ انہیں دھکھ اٹھانے پڑے بلکہ کس طور سے اپنے آپ کو پریپیر کریں میں نے یشو کو پر یشو کو اپنا جیوید پر نمیشور اپنا نجات دہین مکتی جاتا تسلیم تو لے لو جیوید تو کام ختم ہوگی اب زندگی ارام مزے میں لیکن ہوتا کیا جب دشمن کیونکہ یشو کو قبول کرنے کے بعد ہی تو ریال بیٹل کا آگاز ہے اور جنگ کا آگاز دشمن کرتا ہے جب ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تو پھر وہ دکھوں میں آگے میرے زندگی تو بہت مشکل ہو گئی میرے عزیزو یہاں پہ خدا کا کرام کیا کہہ رہا ہے پہلے ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشیح یسو کے اچھے سپاہی کی پات بھی دیں نہیں زندگی تو مزہ میں آت ہی زندگی کا سکون اور آرام دنیا میں نہیں ہمیں آخرت میں ہمیں وہاں پر مل ہے جس کا وعدہ مجھر آپ سے کیا کیا ہے یہاں پر ہمیں سپاہی کی طرح جنگ لڑنی ہے یاد رہے کہ جا کر تک برداش کرے گا وہ ہمیں اچھی ایمان کی کشتی رڈی پڑے ہلیلویہ اور اسی لیے نمبر ایک سب سے پہلے بحیثیت مسیحی ہمیں اپنے آپ کو ایک شپاہی کی دور پر دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو پرابلم کے لیے ریڈی کرنا ایک سپیکٹیشن کو آپ رونگ ٹریک پر مت لے کر جائیں رائیڈ ٹریک پر لاتے ہوئے اپنے آپ کو بتائیں کہ اسی راستے سے گزر نا جس راستے مسیحی گزر ہے اور نمبر دو جب ایزا سپاہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی جب ایک ہمارا بھائی یا بریٹا جب کے ملک کی حفاظت کے لیے ایزا سولجر جب جاتا ہے تو اس کو پورے طور پر اپنے گھر سے اپنے گھر کے محول سے اپنے معاشرے سے جدہ ہو کر ایک بہت دور سی جگہ پر جانا پڑتا ہے دوسری لفظوں میں کہہ سکتے کہ اپنی زندگی کی تمام مسائش سہولت اور زندگی کی تمام ترکی سولجر خود کو تیاری نہیں کر پائے اور تیاری نہیں ہوگی تو لڑ لے کی تو بات بہت دور کی ہے یہی بات یشو مسیح آج مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے بندہ مقدس پولوس کی بات ہم مقدس پولوس جو صرف تموتیوس سے ہم کلام ہیں یہ مجھ سے اور آپ سے بھی ہم کلام یہ مجھے تموتیوس کو نہیں سمجھائی جاری یہ بات مجھے سمجھائی جاری یہ بات آپ کو اور ہر ایک اس مسیحی کو سمجھائی جائی جو مسیح کی جو مسیح کی گواہی اپنے اندر رکھنا چاہتا ہے جو مسیح کی نجات کا اعلان کرنے والا ہے جو مسیح کے جذبے کا دم بھرنے والا ہے جو مسیح کی جان فشانی کی روح اپنے اندر رکھتا ہے یہ ہر ایک مسیح کے لئے بات ہے تو پھر ضروری ہے کہ مسیح کا سپاہی بننا مسیح کا سپاہی کہنا مسیح کا سپاہی خود کو ثابت کرنا ہے تو سب سے پہلی بات آپ کو دکھ اٹھانے کے لئے نمبر دو آپ کو رکھیں کہ اسے اگر یشو کے پیچھے چلنا آئیں دنیا کے تمام کام چھوڑنے پڑیں گے یعنی اپنی خودی کا انکار کر اپنی سلیب کو اٹھان کے لئے یشو کے پیچھے چلنا پڑے گا جب تک خودی کا انکار نہیں کرے گا جب تک اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا اپنے دنیا زندگی کی فکر رہ گا دنیا کے مام لوگ کے بار میں سوٹھ رہے گا تو سپاہی کبھی نہیں بن پائے گا میں آپ کو بہت قریب کی اگر سپاہی گھر میں بیٹھا رہے گا تو مجھے بتائیں کہ ملکی انفاظت کر پائے گا کبھی بھی نہیں ہا اس کو اگر سپاہی کی طرح ایک گریٹ سولجر کی طرح اگر اپنے ملکی سرحدوں پر بیٹھ کر ملک کو پروٹیکٹ کرنا سیکیور کرنا ہے تو اسے باہر نکل پڑے گا اپنے کمفرٹ سون سے نکل 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 یہی بات میری اور آپ کے لئے اگر میں اگر آپ ایس سولجر آف کرائیسٹ ایس ایس یاد رکھے بہت خاص ورڈ بولنا چاہوں ہی ایک کرسٹ کوئی عام ورڈ نہیں ہے ایک بہت عظیم ورڈ ہے یعنی کرسٹ میں کرائیسٹ سے نکل ہوئے کرائیسٹ کے بعد کے لوگ جنہوں نے کرائیسٹ کو جو ہے وہ فولو کرنے کا دسین لیا ہے یعنی کرائیسٹ کے سولجر کرسٹ تو کرسٹ کو اگر سولجر آف کرائیسٹ خود کو پروف کرنا ہے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا اپنے دنیا کے تمام معاملوں سے دور رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر دنیا کے معاملوں میں خود کو فسائیں گے تو کبھی مشیق سپاہی نہ کہلائے جائیں یعنی کتنی ہمارا مالدیک ہمارا آقا ہم سب کریں جاتے ہیں اگر ہم چاہتے کہ اس کی طرح اچھا کام کریں اس کو خوش کریں تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں سے ہم سپرٹ کر لیں ہم سائیڈ پر رکھیں تاکہ فقط اس کی مرزی پورا کرتے جائیں دوسری بات دوسری ہے ایک سپاہی کے طور اور سپاہی کا نام کیا ہے پروٹیکشن دینا حفاظت دینا اور اس طرح مسیحی کا کام ہے اپنی قوم کو اپنی کلیسی کو اپنی یوشو کے نام کو پروٹیکٹ کرنا ہے ایک اچھی لڑائی لڑھتے ہوئے نمبر دو آگے بڑھیں گے دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اگر اس نے بقائدہ مقابلہ نہ دیا ہو تو سہرہ نہیں پارتا ہے یعنی کوئی میڈل نہیں ملے گا اگر ایک ریسلر اچھی کشتی نہیں لڑے گا اس کو اگر میڈل چاہیے انام چاہیے اچھا ریزل چاہیے اس کے لئے ضروری کیا ہے اس کو اچھی تیاری کرنی پڑے گی ہم دیکھ سکتے کہ کسی بھی پرسن کو ریسلنگ کے لئے پرپیر اینڈ ریڈی کیا جاتا ہے آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے ان کی تیاری کا پرسیزن اور لمحہ کیا سا ہوتا ہے ان کی باڈی کو فٹ رکھا جاتا ہے ان کی ایکسرسائز کو پروپر رکھا جاتا ہے ان کی پرکٹیس ٹائم ایک پروپر وے میں ایوری ڈی جو ان کی پرکٹیس کو جالی اور کنٹینی رکھا جاتا ہے اور اس طور سے دے بائی دے بائی ان کی فٹنس بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی اور پھر چند مہینوں کی محنت کے بعد اس پوائنٹ پر راج میرے عزیز یہاں پر دیکھیں کہ مسیحی کو یعنی اپنے فولور کو ابھی پہلے ہم دیکھا وہ ایک سولزر کی طور پر ریپریزنٹ یسو مسیحی نے کیا اس کو مخاطب کیا ہے تشبیح دیئے اور اب اس کے بعد ہم مسیحی ہوتے ہوئے دوسری تشبیح جو استعمال ہوئی ایک مسیحی کے لئے کرسٹن کے لئے کرسٹ فولور کے لئے وہ کون سی ہے وہ ہے ایک ریسلر کی تشبیح ہے ایک ریسلر کے ساتھ ریپریزنٹ کیا جارہے کرسٹ کو ایک کرسٹ فولور کرسٹ بلیور کو اگر ہم نے گیشم مسیحی نجات دہیندہ تسلیم کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ریسلر کی طرح ریڈی کر کرنا کیونکہ ہمارا مقابلہ ہمارے دشمن اب بلیز کے ساتھ ہے اور دشمن اور اس کی فوج ریڈی رہتی ہیں کسی نے بات کری ہے کہ پار ٹائم کے مسیحی فول ٹائم کے ڈیمنز کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اگر ہمیں فول ٹائم ڈیمنز کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں کیا پڑنا پڑے گا ہمیں فول ٹائم کرسٹن کرنا پڑے گیا ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہی بات آگئی ظاہری طور پر تو ہم کرسٹن صاحب کر لیتے ہیں لیکن اندر اگر کرسٹن یاد رکھیں فول ٹائم کام کرنے والی شیطان کی طاقتیں آپ سے ہار نہیں پائیں گے ان کو ہرانا ہے ان کو اپنے شکست دینی تو آپ فول ٹائم کرسٹن بننا ہی پڑے گا یعنی یہاں پہ لیکن بقائدی سے مقابلہ کرنے کے لئے خود کو پیار کرنا پڑے یہ نہیں کہ آج پیئر کی تو کل آرام کر اگر ایک دن فاسٹ کیا تو دو دن ہم نے وہ سب کام کی جس سے ہم نے خود کو فاسٹن کے دوران روک اگر ایسا کریں گے تو یاد رکھیں فول ٹائم ڈیمن جو ہے وہ آپ سے رکھ پائیں گے اگر آپ نے ان ایول سپرٹ کو روکنا ہے شیطان کی فوج کو نپاد طاقتوں کو روکنا ہے تو آپ کو پورے طور پر اپنی آتما کو چارج کرنا پڑے گا جیسے آپ دیکھتے کہ آپ اپنے فون کو یوز کرنے کے لیے اپنی دیس کو چارج کرنا پڑتا ہے ایک دن اگر ساتھ بھی رکھتے اگر آپ ڈرائی کر رہے تو آپ کا فون اگر آپ کے فون کی چارج پوائنٹ پوائنٹ تام ہوگی تو آپ چارج یا جو وہ ڈیٹا کیبل کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ اس بات کو جو زائد دیں کہ 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 پر بھی چارج لیول لہو ہوتا تو اسی بھی وقت آپ کا فون آپ کا ساتھ نہ چھوڑ دیں آپ کی کوئی امپورٹنٹ کال نہ مش ہو جائے وہ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کام آپ بند ہونے کی وجہ سے نہ پائے اور اسی لئے آپ فون کی بیٹری اور چارج جنگ کا بہت دھیان لگتے اگر مارننگ میں یوز تو ہم اپنے کو کیسے بھول سکتے کہ اگر ہم مارننگ میں دشمن کی ابلیز کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی روح کو چارج کیے بغیار ہی مارنگ میں مقابلہ کیلئے تیار ہو جائیں یا اگر ہم رات کو مقابلے میں اتر نا رات کو مقابلہ دشمن کی طاقت ہوتا کرنا تو کیسے ہو جاتا ہے مارنگ میں مقابلہ کرنے کے لئے مدان میں اتر رہے اور بہت ہے جب مقابلے کے لئے آجاتے ہمارا بیٹری لیول کیا ہوتا ہے لگ ہوتا 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 دھیان شکست کھا کر ہم فیل ہو جاتے اور ہماری یہ شکست ہماری گھرانوں میں پرابلم لڑائی جگڑوں فسادات کی صورت میں بیماریوں کی صورت میں ذہنی پریشانی ڈپریشن کی صورت میں ہماری لائف میں امن اتمنان اور پیس کی کمی کی صورت میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں فیل ہوتا نہیں کچھ کمی ہے کچھ یہاں پہ کمی ہے کچھ نہ کچھ مس ضرور ہے ہماری ریلیشن میں خرابی کی صورت میں جو ہم چاہتے وہ نہ پانے کی صورت میں اور یہ سب کیس وجہ سے ہے کیونکہ ہم ان طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر پارے ہوتے جو دشمن کی طرف سے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے اپوائنٹ کی گئی مقرر کی گئی ہوتے ہیں اگر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے اگر ہمیں اپنے انترکرائز کے پیشن کو قائم رکھنا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنے فون کی طرح اپنی جارنی کو سیٹ رکھنا پڑ گا اور پھر دیکھئے جس طرح آپ کا فون چاہ ہے وہ 100% چارج پر فل آن ورگ دیتا ہے فل آن ریزول دیتا ہے تو ہوت کوئی بھی پوسیبل کہ اگر آپ آتما میں ریٹی ہیں تیار ہیں اور تیاری کے بعد جمعہ دان میں ہو میرے زیزو کبی بھی نہیں ہو سکتا دشمن آپ کو شکست نہیں دے سکتا اور آپ کیا کریں گے جب آپ 100% آتما میں چارج ہوں گے تو 100% ریزولٹ آپ کی لائیف پر رون ماؤ گے کیسی آپ کے اندر جو ہے وہ ریجوائز کی صورت میں آپ کے گھروں میں بلس کی کی صورت میں آپ کے اوپر پر پر فیور کی صورت میں آپ کی باڈی میں بیماری کی جگہ جو خود ہم کی جیویت قواہی کی صورت میں اور خاص طور پر اس وقت ہم دوسروں کو دینے والے کہہ جائیں گے اور میں ایک اور خاص بات بتانا چاہوں گی خاص بات بہت زیادہ جمینی روح کو جس بات نے شادمان کی آئیں کہ جو لوگ کرائیسٹ کے ماننے والے ہیں بھلے وہ لاک کوششوں مشکلوں میں ہوں لاک پریشانیوں میں کیوں نہ ہو ان کے اندر پیس اور ایک رجائز کام کرتے ہیں ہر حال میں شکر گزار کرتے ہیں اور یہ یاد رکھ کہ یہ اشادمانی دنیا کی دولت سے نہیں کھر دی جاتے یہ اشادمانی دنیا کے کسی خزانے کے بڑھلے بھی نہیں ملتی یہ اشادمانی اس وقت ربی یشو مسیح کے وزن کے وسیلہ سے اس کی اس نجات کے وسیلہ سے ہے جو ہم اس پر ایمان آنی سکھاتے ہم اللہ اللہ اور پریز گار اور اس تعلق سے مجھے ابھی بھی جو ہے وہ ڈاپٹر نبیل کریشی کا مجھے زندگی کی گواہی جب ہم کچھ دن پہلے سن رہے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس بات کو انہوں نے بیان کیا کہ جب میں یشو مسیح کو میں اپنا نجات دہیندہ قبول نہ کیا تھا اور جبکہ میں نے کرائیسٹ کو قبول نہ کیا تو اس سے پہلے مجھے یہی پتہ تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور پھر کیا ہوگا روز قیامت مجھے اپنے کاموں کے سبب سے بدلہ دیا دائے گا لیکن ان تر کہنا جیسے میں نے بائبل پڑھنا شروع کیا مجھے معلوم چلا کہ بائبل مقدسی پربی یشو مسیح کی بابت جو میں گن نیوز ملی خدا کا کلام یہی لا تبدیل کلام ہے اور لوگ جس کے بارے میں کہتے یہ تبدیل ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ میرے مطالعہ سے جانا کہ کئی زمانوں میں اس کا ترجمہ جو اور انہوں نے اپنی گواہی میں بتایا بڑی خوبصورت بات بتائی کہ ہاں میں نے یشو مسیح کو اپنا نجات نہیں نہ تسلیم کیا اور ایزا پربی یشو مسیح کا سپاہی اور اپنے آپ کو اس میدان میں جب میں نے خود کو پیش کیا تو میں نے جانا کہ مجھ پر میرے باپوں کا بوج نہیں کیونکہ یشو مسیح نے میرے گناہ وں کا بوج اٹھا دیا میں ازاد ہو یشو مسیح میں اور ہاں یہی ہے یہی ہے گوڈ نیوز یہی ہے یشو مسیح کے وسیلہ تیر میری زندگی کی ازادی اور میری زندگی کا پک ہلیلوی اور مسیح میں میں اسی بات کی ریجوائس کو ہم اپنی سپرٹ میں فیل کرتے جب میں یہ پتہ جلے بھی میرے اوپر کوئی برڈن نہیں میرے اوپر کوئی ٹوکران یہ گناہ کیا یہ آسان بات ہے یہ ہی گریٹ ریجوائس کی بات خدا مند ان کو اپنی حضوری میں جگہ دیں کیونکہ آپ دنگل میں مقابلے کے لیے بقائدگی سے پیش کریں تاکہ آخر میں ایک اچھے ریسلر کی طرح اپنے سر پر سہلا سچا سکیں آگے پڑھیں گے اور نمبر تین جانیں گے کہ ہمیں مسیحی جذبے کو اپنی لائف سے ریپرزنٹ کرنے کے لیے اس کو سسٹین کرنے کے لیے اور قدام کے کلام ہمیں کس طور سے تشویر دیتا یہاں پہ ہمیں تیسری بات پڑھیں گے لکھا ہے جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے آمین جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو محنت کرے گا وہ دیکھیں عجر اور بدلہ بھی پائے گا وہی فروڈ کو لینے کے بھی جو ہے وہ وہی حق رکھتا ہے فروڈ یعنی پھل کو پانے کبھی پیداوار کو پانے کبھی وہ ہی اندر تیسے کیسے ہو سکتے کہ ہمیں محنت کیے بغیر پھل بھی مل جائے اب دیکھ سکتے کہ کسان کچھ وہ اپنی زمین سے جس زمین پر وہ حل سلا رہا ہے زمین پر وہ بیج بور آ سچائی کر رہا ہے اس فصل کو پانی دے رہا دیکھ بال کر رہا گیڑے سے بچار رہا اس کو کٹنے کے بعد بھی اس کی پروٹیکشن کر رہا جب تک کہ وہ استعمال کے لیے آگے فروغ نہیں ہو جاتی کتنی محنت ایک کسان کرتا ہے اور گئی مہینوں کی محنت کے بعد تابتہ ہی جا کر وہ پسل کو یا پیداوار کو یا اناچ کو یا پھل کو رسیب کرتا ہے میرے عزیزوں یہاں پر یہ شمسی آج مجھے اور آپ کو محنت کی طرف میری رب کی توجہ دلائیں کہ ہم تابتہ کے کچھ مزدور ثابت نہیں خود کو کر سکتے جب تک ہم محنت کے لئے خود کو تیار نہیں کریں بہت بار ہم سمجھ تے کہ منسٹری جو ہے وہ یہ فارغ لوگوں کا کام ہے یعنی وہ جنہوں کوئی کام نہیں مل دا وہ منسٹری شروع کریں منسٹری کھولیں اور بس بیٹھ دیں بٹ میں آج آپ بتانا چاہتی میرے زیزہ اگر آپ واقعی میں سچائی اور روح سے پورے دل سے یشو مسیح کی خدمت کے مقصد کو جانتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جیویت قربانی کے لئے پیش کر چکے ہیں یہ کرنا بھی کر رہے میں کسی منسٹری کے لئے کچھ بھی نہیں کہنے کا حق رکھتی صرف میں اس منسٹری کا بتانا چاہتی جو پربی یشو مسیح کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملی ہے اگر ہم ریل میں سچائی کے ساتھ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں اپنے چھوٹا سا حصہ چھوٹا سا پارٹ ہے آپ کی خدمت کا منادی کا ریل کام تو آپ کو ایک دا بیک کرنا پڑتا ہے آپ کو سپرچولی طور پر اپنے ریڈی کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے ایک اچھا نگے بان ثابت کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے امان کے لیول کو آلویز لفٹ اپ رکھنا پڑتا ہے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے آپ کو دکھ سہنے کے باوجود بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھ میں میں نہیں بلکہ میرا مسیح زندہ ہے لاکھوں تانوں اور تنقید کے باوجود بھی آپ کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ پس میرا مزاج ویسا ہونا چاہیے جیسا میری مسیح مزاج ہے اور اسی لیے یہی بات اور ہمیں کنٹینیولی کنٹینیولی اپنے کام پر فوکس رکھنا پڑتا ہے تب کہی جا کر ہم پیداوار کا حصہ پاتے ہلیلویہ ورنہ اگر ہم ان تمام باتوں کو نظر انداز کریں گے میر اگر ہم خود کو صفاحی کہہ رہے ہیں لیکن دنیا کے معاملوں میں خود کو فزار رہے ہیں تو یاد رکھیں جذبہ بس تھوڑے دنوں کا ہی چار دن بڑا جوش آئے گا بڑی ہم انہ بھاشو میں پراتنائے کریں گے ٹائنگ سپریئر ہوئے گی میری گلز ہوں گے یہ وہ ادھر لیکن مشکل جاب آئے گی تو فوراں بھاگ جائیں گے نمبر دو اگر کوئی یوش مسیح کہے گریٹ ریسلن ہم کہہ رہے ہیں لیکن اگر بقاعدگی سے اپنی آتما کی تیاری نہیں کریں گے اپنی آتما کی پرٹیس ہماری ایک بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا اور دیکھ بھی رہے ہوں گے وہ جو لوگ خدمت میں یا مشیحیت میں آتے لیکن دوڑی دیر کے بعد واپس ہم دیکھتے کہ وہ جہاں سے وہی پر چلے گئے اور پیر ہمیں ایک برس یوز کرتے ہیں کہ سورنی نہا کر پھر سے کیچڑ میں چلی گے میرے عزیز اگر وہ نہیں بن تو آج یہ پیوی اشیو کے وچن کی دیان لگا دیں ورنہ لوگ تو یاد رکھیں ان کو کچھ بھی نہیں ان کو سمجھ نہیں آتا وہ فورم سے کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کتے نے کہا گئے اور پھر سے چاٹ لی سورنی نہا کر کیچر میں یہ بائبل مقدس کی بات ہے ایسا لوگ پھر ان لوگوں کے لئے کہتے تو کیوں ہم ان لوگوں کو موقع دیں بس خود کو تیار کریں ایسا سولجر کی طور پر سولجر آف کرائیسٹ دنیا کا سپاہی نہیں ربی ایسیو کا سپاہ ایسا آپ نے آپ کو ریڈی کرے آپ ریسلنگ کے لئے گشتی لڑنے کے لئے آپ بھیجے گئے نمبر تین آپ اس کے خیز میں فصل کی تیار کی بھیجے گئے کیونکہ یاد رکھیں جب آپ اپنے آپ کو جال لیں گے آپ کون ہیں آپ مسیح میں سے نکلے ہوئے ہیں مسیح کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہئے جب مسیح میں سے ہیں آپ مسیح کا جذبہ آپ کے اندر ہے اور مسیح کا جذبہ آپ کو ہر طور سے ریڈی کرے گا ایک صفاحی کے طور پر بھی ایک ریسلر کے طور پر بھی اور ایک کسان کے طور پر بھی اور جب یہ تمام باتیں مسیح کے اندر کام کریں گی تو یاد رکھے مسیح کسی طور سے بھی گر نہیں پائے گا نہ اس کا جذبہ تھنڈا پڑھنے پائے گا نہ وہ اپنی پرانی لائف میں واپس جائے گا بلکہ وہ خود تو بچے گا اور اپنے ساتھ مسیح جذب پیشن کے سبب سے اور بہت سی جان کو بچانے باعث تارے گا حلیلویہ کیونکہ آخری بات موقع دیس پولس کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں اس پر گور کر کیونکہ خدا ہم تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا اور آج ضرور ہے کہ جو کچھ ہم نے جانا سیکھا سمجھا ہے اپنی لائف میں موقع دیس کام کو اس کلام کو کام کرنے کا تاکہ آنے والے ٹائم میں ہم یہ نہ کہ خدا مجھے معلوم نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے کلام کے ذریعے ہر بات سمجھ چکا ہے اب بات صرف یہ ہے ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں پرکٹیکل اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے کو ریڈی کرنا ہے از از ریسل 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 کرنا از خدا ون کے لیبر اس کے فارمر ہوتے ہوئے اپنے کو ریڈی کرنا تیار کرنا ہے تاکہ جب آئے تو ہم ازادی اور دلیری کے ساتھ مسیحی زندگا باہی کہلان کرسکے آمین باہی ہم باہی کرتے ہیں آج ہم مسیحی جزبہ کرسٹن پیشن اس کے وسیلہ سے ہم نے بہت سی باتوں کو خدا مسیحی کے جیوی تیار ہیں آج شکر گزاری کرتے ہیں سب سے پہلے اس بات کے لیے وقت آ چکا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور آج دیکھیں گے کہ میں کون کون سی چھ رہے وہ آج بہن بھائی ہمارے ساتھ ریڈی ہیں تیار ہیں خدا کے جیویت کلام اور وچن کو سن لے کے بعد اپنی لائف سے خریشن پیشن کو زائر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم خدا مسیحی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سب کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے تاکہ آپ بھی کی در آر بارسز اندھیا بلیسنگ اور بھرکیت کو رسیب کر سکیے آپ کے باس موقع ہے کہ آپ اپنے کمنٹس کو یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنی پریلک پس بھی سنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اب جانتے ہیں تاکہ کمنٹس پہ لینے کے بعد ہم آپ سب کے لئے پریلک سکشل ہو جائیں سو لپات کی ایڈی سے ہمارے ساتھ بردر ہیں اور بردر شمروز مسیح ہمارے ساتھ ہیں پیٹرک ابراہام ہمارے ساتھ ہیں ارفان مسیح سندھو ہمارے ساتھ ہیں روبین سوترہ کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں ایڈوین گل جہے وہ ہمارے ساتھ ہیں بلال بھٹا کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں اور بلیس فیٹو بردر آسید مسیح کی ہمارے ساتھ ہیں آیاان کی ایڈی کسا ہے بردر سون رام کی ایڈی سے ہے وnold مل ب kı مل دے یوسیف کی ایڈی خلی ہنس پترر ساکیت کی ایڈی س ہمارے ساتھ ہیں منیش پرداز کی ارڈی سے ہمارے ساتھ ہیں منیش پرساد کی ارڈی سے ہمارے ساتھ ہیں رزاد کی ارڈی سے ہمارے ساتھ ہیں رجیت سنگھ کی ارڈی سے ہمارے ساتھ ہیں برادر برادر فلیپ کی ارڈی سے ہمارے ساتھ ہیں شایم کی اڑی سے مر ساتھ ہیں ردر دانش ویلیم کی اڑی سے مر ساتھ ہیں چان کی اڑی سے مر ساتھ ہیں پریم لال کی اڑی سے مر ساتھ ہیں سنتوش کی اڑی سے مر ساتھ ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنی پریڈ ریکس کو سند کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آپ سب کے لئے پریڈ سیکشن میں جائیں گے امیش کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہے آپ کی پریڈ ریکس ہم تک پہنچ رہی ہیں we can receive your پریڈ ریکس آج ویورز موقع ہے کہ ہم آپ سب کے لئے جن کی پریڈ ریکس ہم تک پہنچ چکے ہیں ہم ان کے لئے اور ان سب کے لئے جو کہ ہمارے ساتھ آج لائف شکر کر چکے ہیں ہم آپ سب کے لئے آپ نے جوہے وہاں لائن چرچ پاملی کے لئے خدامد کے شکر گزاری کریں گے روت مسیح کی ایڈی سے ہمارے ساتھ سے سریاٹ ہو چکے ہیں God bless you to dear sister خدامد آپ کے ساتھ ہوں اور شکر گزاری کریں گے آپ سب کے لئے آپ کے کمتی ٹائم کے لئے اور سپشلی آج خدامد پاپ خدا کی کسرت کی برکت کو اس کے فضل کو آج ہم آپ کی زندگی میں آج فلیس کریں گے یوشو مسیح کی نامے آج ہم سب اپنی آف کو بند کریں گے سر کو جتائیں گے اور خدامد تک شکر گزاری کریں اے باب تیرے بیٹی یوشو مسیح ناصری کے نام میں شکر گزاری کرتے ہیں خدامد آج کے اس خوبصورت وقت کے لئے آج کے سلام ہاں کے لئے اور جس میں تیرے خدامد شروع سے اب تک ہمیں سنبھالے رکھا ہے تیرے نام کو جلال دیتے ہیں بے شک خدامد یہ تیرے بغیر ممکن نہ تھا کہ آج خدامد تیرے خدامد کی زندہ اور جیوید بات ہو کو اپنے زندگی کے لئے رسیب کر سکے لیکن پکھر تیرے رویلکس کے وسیرہ سے تیرے زندہ خدامد کی قدرت کو خدامد ہر ایک جان میں جو کوئی خدامد یہاں پر مجود تھی جس نے خدامد رسیب کیا میں ایمان رکتی ہوں کہ تیرے رویلکس نے ہر ایک جان کو خدامد شوا بلیس کیا بڑھ کر دی ہے تو جن زندگیوں تک خدامد تیرا کلام پہنچ چکا ہے جن گھرانوں تک خدامد تیرا کلام پہنچ چکا ہے ان تمام بیٹوں کے لئے بیٹیوں کے لئے بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے میں تیری شکر وزاری کرتی ہیں اور ان کے لئے خدامد تیرے خاص وصل کو جانے کرتی ہیں یہ خدامد آج کا کلام خدامد ہم بحیثیت مشیحی خدامد آج کے کلام کی وسیلہ سے خدامد اپنے آپ کو خدامد پراپرلی تیرے خلصور میں پیش کر سکیں تاکہ خدامد ہم صرف نام کی نہ بلکہ کام کے مسیح خود کو ثابت کریں ہمارے اندر وہی سیم جذبہ اور پیشن کام کریں جو خدامد اعباب تیری بیٹی یشو میں کام کرتا تھا اور منت کرتی ہے باپ آج اپنے بچوں کو لیجئے کامیے سنبھالیے ان کو ریڈی اور پرپیر کیجئے تاکہ آج خدامد ابھی تیری قدرت قصد سے کہہے طور پر کام کریں اور کوئی بھی جان خدامد ہلاکت کا نشانہ نہ فیرے اور کوئی بھی جان خدامد مسیح کو قبول کرنے کے بعد مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرات اور واپس نہ جائیں بلکہ ہر ایک جان دوش میں قائم اور دائم رہے اور مسیح کا جذبہ خدامد ہماری زندگی میں اثر انہوں زور پکڑتا جائے ہم مشکلات اور طوفانوں سے گھبرائیں نہ بلکہ خدامد ہم پہلے سے ریڈی اور پرپیر خود کریں گے اور جان لے کہ ہمیں بھی وہ کرنا ہے جو یشو مسیح نے کیا ہے اور ہمیں بھی اس رات سے گزرنا ہے جس پر ہمارا مسیح کو ذرکر کیا ہے اگر ہمیں مسیح جیسا جلال چاہیے تو مسیح سے دوبی اٹھانے یہ بات آج خدامد ہمیں اپنی مسیحی قوم کے لیے جاری کرتے ہیں میں منت کرتے ہیں خدامد تمہیں مسیحی قوم کو خدامد سنبھال لیں مسیح قوم کو خدامد جن پرابلمز کا سامنا ہے کسی بھی خدامد کسی بھی طرح کی خدامد اگر پرسیکیوشن کا سامنا تمہیں منت کرتے ہیں اپنے لوگوں کو سمال اور قائم اور ایمان میں مصبوح ترینے کی توفیق ادا فرماد کوئی بھی مسیحی قومد اپنے ایمان کا انکار نہ کرنے پر مسیحی کا انکار نہ کرنے پر بلکہ از ہر ایک میرے بھائی کو ہر ایک میری مسیحی بہن کو ان کی جو پلیسز پر خدامد ان کو مخالفت کا خدامد مقابلہ کرسکے اپنے اپنے کو مشیح یوشو تجھ میں قائم رکھیں اور تیرے نام کو چلا دینے کا باعث دیں پیر پاک کو سنبھالیے خاص طور پر جن بہنوں اور بھائیوں نے اپنی آتنک لائف کے لیے پریڈی کوئسنٹ کیے میں ان کی آتنک لائف کو خدا باہ پیٹر رول کس کے نام میں خدا میں تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اور چاہتی ہوں ان کی آتنک زندگیہ ہر روز نیا زور پائیں خاص طور پر جنہوں نے اپنی جوپ کے لیے بیماری کے لیے اولاد کے لیے ویزہ کے لیے خدا میں انہوں نے ملک جانے کے لیے خدا منت کی خدا میں منت کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں چاہتی ہوں آج کا کلام خدا ان کو ریڈی کریں اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے اپنے زندگی میں تیری موجزے اور سندھا کا باہی کر پائیں بیشہ چھو لیجئے بڑی بڑی بڑکہ دیجئے پھر میڈیا ٹیم کے لیے شکل گزاری کرتے ہیں اور آنے والے ویگ کو بھی خدا میں دیتے ہیں خدا میں جب آنے والے سندھے میں خدا میں جب ہیدی پینتی کو اس کی عبادت کے اور سپیشل سرویس میں خدا میں ہم سم ملنے والے ایک دوسرے کے ساتھ روزن کی کدھتی کرنے والے روزن کی خدا میں سبھارے جاتے ہیں بڑی بڑکہ دیجئے اپنے جلال کو جار کیجئے ملک پاکستان کے لئے سلامتی اور برکت چاہتے ہیں اسی طرح ان تمام ملکوں کے لئے بھی سلامتی برکت چاہتی ہے جن جگہوں سے قدام اپنے لوگ ڈیفرنٹ پلیسز اور کنٹری سے قدام در اس وقت آپ کے کلام کو جیوید بات کو سن چکے ہیں اور اس میں قدام قائم ہو چکے ان تمام جگہوں کو میں اپنے خون میں چھپاتی ہوں اور اس جگہ کو میں قدام برکت دیتی ہوں تاکہ آپ کا نام ہر ایک دنیا کے پونے میں پھیلے بڑے اور اپنے جلال کو صاحبے بڑی بڑھ کر دیجئے چھوڑی جی پاک کیجئے سب کچھ مانتے اور حیمان سے پاکتے ہیں آپ کی بیٹی اپنے زندہ خدام یہ شرح مسیح ناصری کے نام میں آمین ہاللیلویا پریز کارڈ تھنکی چیزز خدام کی شکر گزاری تھنکی سو مچ بیری امپورٹنٹ سپیشل میمبرز آف مائی آن لین چرش پیملی خدام دا آپ سب کو بہت بڑھ کر دیجئے پہ گزار ہوں میں آپ سب کی کہ آپ نے آج ہی بڑھ پریز سے اپنے کیمتی وقت میں سے وقت کو نکال کر خدام کے جیویت پچھن کو سنا اور اس کو اپنی زندگی میں رسیب کیا چاہب اکتا چکا ہے میرا آپ سے اجازت لینے کا سو میں ہمیں انزلس رو بے کا ذکریا آپ سب سے اجازت لوں گی لیکن پھر بلیں گے اگلی دوار نیکس سنڈے ایک نیبرکت کے ساتھ اور سپیشلی میں آپ کو یاد دینا چاہتی کہ اگلا سنڈے نیکس جو ویک ہے وہ ایدے پہنٹی کوس کا ویک ہے اور میں آپ کو اس بات کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ انفارم کرنا چاہوں گی اگا ہی دینا چاہوں گی اگر آپ رول گوز کے بیپریزم کو ابھی تک اپنی لائف میں نہیں پاتھ چکے ہوئے یا نہیں رکھتے ہیں اور آپ رول گوز کی بلسنگ کو لینا چاہتے تو پلیس اور آپ میک اپنے آپ کو رڈے کیجئے کیونکہ خود آپ نے پاک رو آپ میں سے کسی کو بھی چاہے گا اپنی قدرت سے مامور کر سکتا ہے اپنا بہت سا کیال رکھے گا اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھے گا خود آپ کی بڑھ کریں تو اس کا فضل اور اس کی قدرت ہمیشہ آپ کے اور اپنے گھرانوں کے ساتھ رہے گارڈ بلیس یوں اور ہمارے بلیس ٹی